دیکھیں زہر کا ٹائم کیا بہتا ہے جب سورج اپنے سورج یہاں سے نکلتا ہے صبح اور جب اپنے پورے روچ پہ پہنچتا ہے تو زہر کا ٹائم ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور یہاں سے پھر زہر کا ٹائم رہتا ہے پھر یہ ٹائم جو ہے زہر اثر اس ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں اہلے تشایع اور اہلے سنت جو ہیں وہ زہر یہاں تک پڑھتے ہیں پھر یہاں سے اثر پڑھ لیتے ہیں پھر سورج ڈھل جاتا ہے ہلک ہلکہ اندھیرہ ہوتا ہے ہلکہ ہلکہ روشنی تو اس مغرب ہو جاتی ہے اس کے بعد عشاء ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا یہ پھر دماث کے بارے میں بتا رہے ہیں ہم آپ کو تو اہل سنت حضرات یہ کرتے ہیں کہ زہر یہاں سے شروع کرتے ہیں یہاں ختم کر دیتے ہیں اہل تشایع اور زہر اور اثر یہاں تک پڑھ سکتے ہیں اہل سنت حضرات مغرب یہاں پڑھ کے ختم کر دیتے ہیں یہاں سے عشاء ان کا شروع ہو جاتا ہے اہلِ تشیع یہاں سے مغرب اور عشاء دونوں پڑھ سکتے ہیں یہ اپنے اپنے فقہ کا مسئلہ ہے ہم فقہ کے چکر میں نہیں پڑھ لائیں بات یہ ہے کہ دس محرم کو شہادت کے دن امام حسین سے کسی نے پوچھا ان کے ساتھی نے کہ فرزند رسول یہ بتائیے ظہر کا ٹائم ہو گیا تو امام حسین نے سورج کی طرف دیکھا غور سے کہا نہیں اور پھر کہا ہاں ہو گیا کہ یا فرزند رسول آپ نے پہلے منع کیا اور پھر تھوڑی دیر بعد کہہ دیا ہاں تو کہلنے ہاں اس وقت جب تم نے پوچھا تھا تو اس وقت نہیں ہوا تھا لیکن اب ہو گیا ہے تو مطلب امام حسین سے جب اس نے پوچھا ہوا ساتھی نے تو ہو سکتا ہے سورج یہاں پہ ہو سمجھے جب یہاں پہ پہنچا دونے کا ہو گیا تو یہ چیز ہم بتائیں کوئی آدمی دنیا کا سورج کو دیکھ کے بتا سکتا ہے آپ کہیں گے نہیں تو امام حسین نے بتا دیا اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ وہ دھستیاں ہیں جو سائنس ان ٹکنالوجی کو سمجھتی ہیں سورج کے مومنٹ کو سمجھتی ہیں عدلہ ان کو علم دیا ہے یہ خلیفہ راشدین یہ امام ان کی ہمیں عزت کرنی چاہیے حضرت ہمارے خلیفہ راشدین حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی تمام بارہ امام ان سب کی ہم عزت کریں شیعہ سنی جھگڑوں میں نہ پڑھیں ایک مسلمان ہو جائیں جو قیدزم کا خواب تھا علامہ اقبال کا خواب تھا اور ہم مسلمان بن کہہ رہے ہیں اور یہ سمجھیں کہ ہمارے لوگوں نے کتنا کام کیا سائنس میں اور ہم لوگ انگریزوں کے محتاج ہیں